روزانہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بنایا ہے جائے روز کی یہی ٹینشن ہوتی کہ آج کیا پکے تو آج آپ لوگوں کی لئے میں نے ٹینشن دور کر دی ہے آج آپ لوگوں کی لئے لے کر آئیوں جھٹ پٹ اور آسانی سے بننے والی مزیدار سی ریسیپی جو کہ آپ کو اور آپ کے فیملی میمبر کو ضرور پسند آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سامنین اکمل میں آپ کو اپنے چینل دیلی کے ذائقے میں ویلکم کر دیوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے مسالے دار اچاری آلوی قتلیاں جنہیں میں نے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا ہے تو ریسیپی کو اینڈ تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک ضرور کریں گا اور دیلی کے ذائقے کو سبسکرائب بھی کر دیں تو چلے آج جاتے ہیں اچاری آلو قتلی اچاری آلو قتلیاں بنانے کے لئے سب سے پہلے کڑھائی میں ہم نے ہاف کپ آئل شامل کیا ہے جیسے ہی آئل ہمارا گرم ہوگا ہم اس میں شامل کر دیں گے ون ٹی اسپون ہم نے اس میں میتھی دانا شامل کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی اسپون رائی ہاف ٹی اسپون ہم نے رائی شامل کر دی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی اسپون سفیز زیرہ ان تینوں چیزوں کو ہم نے ایک آئل میں اچھی طرح کریکل کر لینا ہے جب اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی تو پھر اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دو درمیانے سائس کی پیاس کو میں نے چاپ کر لیا تھا اور چاپ کی ہوئی پیاس ہم نے شامل کر دی ہے اچھی طرح ہم نے پیاس کا کچھا پندور کرنا ہے جب تک ہم نے پیاس کو آئل میں فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ون ٹیبل اسپون ادرک لسن کا پیسٹ ادرک لسن کے پیسٹ کی بھی اچھی طرح بھنائی کریں گے جب ادرک لسن کے پیسٹ کی بنایا جائے گی پھر ہم نے اس میں سلائس کیے وے آلو شامل کر دیں گے میں دکھا رہا تھے کہ آلو کا اتنا درمیانہ ہم نے کاٹنا ہے نہ زیادہ موٹے ہو نہ زیادہ پتلے ہو آلو کو بھی اچھی طرح ہم اس میں مکس کریں گے اور فرائی کریں گے آلو کو پیاس اور لسن ادرک کے پیسٹ میں اس کے بعد جب آلو فرائی ہو جائیں گے ایک منٹ تک ہم نے فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ٹیماٹر دو درمیانہ سائز کے میں نے سلائس کر کے شامل کر دیں ٹیماٹر کو سوفٹ رہنے میں تک ہم پکائیں گے دو منٹ بعد دو منٹ ہو گئے تھے ہم نے ٹیماٹر کو ڈالنے کے بعد کور کر کے رکھتا تھا تاکہ ہماری ٹیماٹر سوفٹ ہو جائے اب ہم نے کیا کرنا ہے آلو اور ٹیماٹروں کی اچھی طرح سے مکسنگ کرنی ہے پانچ منٹ تک ہم نے مکس کرا اب اس کے بعد ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون لال کٹیوی مرچے شامل کر دی ہیں اس کے بعد کورٹر ٹی سپون حلدی شامل کری اور حلدی شامل کرنے کے بعد کورٹر ٹی سپون میں نے کشمیری لال مرچے شامل کر دی جو کہ کلر کے لیے شامل کری ہیں صرف ہم نے کورٹر ٹی سپون ہم نے اس میں پسیوی لال مرچے شامل کر دی ہیں اور اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون میں نے سونف لے کر اس کو دردرہ سا موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اس کے بعد میں نے ون ٹی اسپون سابو دھنیا لیا اس کو بھی میں نے اس طرح موٹا موٹا دردرہ کوٹ لیا ہے سابو دھنیا کو اس کے بعد ون ٹی اسپون ہم نے اس میں پیساوہ زیرہ شامل کر دیا ہے اب ہم نے اس میں ون ٹی اسپون نمک شامل کر دیا ہے تو لگ رہے ہیں آپ کو ماشاء اللہ سے زبردستی چٹپٹی سی ہماری اچاری آلو کت لیا تو اب ہم نے تمام اس پائس کو آلو میں اچھی طرح مکس کرنا جب مکس ہو گئے تمام اسپائس تو ہم نے دھئی شامل کر دیا دھئی ڈھے تھری ٹیبل اسپون ہم نے دھئی شامل کر دیا اب ہم نے کرنی ہے اچھی طرح سے بھنائی دیکھیں جب اچھی طرح بھنائی ہو جائے گا دھئی یہ تمام اسپائس کی آئل سپرٹ ہو جائے گا تو پھیر ہم نے اس میں آلو گلنے کا ہافکپپانی شامل کر دیا کور کر کے رکھ دیکھیں ملتے ہیں ہم آپ سے پندرہ سے بیس میناٹ بعد آلو گلتیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے تھے جب ہمارے آلو گل گئے تو اس کے بعد ہم نے اس میں کوٹر ٹی سپون پیساوہ گرم مسالہ شامل گیا کوٹر ٹی سپون ہم نے اس میں کلونجی شامل کری کلونجی شامل کرنے کے بعد پھر اب ہم اس میں ون ٹی سپون بھر کر ہم نے شامل کر دی قصوری میں تھی قصوری میں تھی ضرور ڈالی گا اس سے بہت زبردستا ہمارا آلو کتلوں میں فلیور آتا ہے بہت زبردستا ٹیسٹ آتا ہے اب ان تینوں چیزوں کو شامل کرنے کے بعد آلو کتلوں میں اچھی طرح ہم مکس کریں گے جو ہم نے چیزیں ڈالی ہیں اپنی چٹ پٹی سیا چاری آلو کتلوں میں اس کے بعد ہم نے اس میں ہری مرچے شامل کر دی میں نے دو سے تین ادد ہری مرچوں کو اس طرح کاٹ کے شامل کر دیا اب میں ان کو پانچ منٹ کے تک کے لیے ہری مرچوں کو سوفٹ ہونے تک کور کر کے رکھ دوں گے تو ملتے ہم آپ سے پانچ منٹ بعد پانچ منٹ ہو گئے تھے پھر میں نے اس میں ہرہ دھنیاں شامل کر دیا کٹا ہوا ہرہ دھنیاں جس سے ہمارے آلو کتلوں میں بہت زبردستا فلیور آئے گا ہرہ دھنیاں کا اب میں اس کا فلیم جو ہے میں نے آف کر دیا ہے کیونکہ ہماری آلو کتلیاں ریڈی ہو گئی ہیں اور میں اپنی سرونگ پلیٹ میں آلو کتلیوں کو نکالتی ہوں گرما گرم اچاری آلو کتلیوں کو ہم سرونگ پلیٹ میں نکالتے ہیں یقین کریں یا چاری آلو کی مزیدار سی چٹپٹی آلوی کتلیاں اتنی ذائق دار ہوتی ہیں کیا آپ انہیں روٹی چپاتی یا پرہاتے کے ساتھ سرف کریں لنچ میں بنائیں ڈینر میں یا پھر بریک فاسٹ میں یقین کریں آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے ریسیپی بنائیں اور اپنا فیڈ بیک دیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگ رہی ہے اپنے فرین اینڈ فیملی میں میری ریسیپی کو شیئر کیا کریں اور دیلی کے ذائقے کو سبسکرائب بھی کر لیں نئے دیکھنے والوں سے میری ریکویسٹ ہے چلتی ہوں کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آتی رہتی ہوں اسی طرح مزے مزے کی یمی یمی ریسیپی جب تک کیلئے مجھے سامنی نکول کو دیلی کے ذائقے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ